اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے ہمارا یہ حدیث کا سلسلہ اور اس سے متعلقہ اسباق کا یہ سبق نمبر تریپن ہے جو آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے تو ہم مختصر دعا کے بعد بلا کسی اور تکلف تمہید کے سبق کی طرف آتے ہیں الحمدللہ وقفا وسلامنا علی عبادہ اللذی نصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تب جدن علما وفہما تب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی عزیز علاوہ ہمارے آج کے اس سبق کی پہلی حدیث کا جو ٹاپک ہے موضوع وہ آپ کے سامنے موجود ہے حدیث کے نمبر سمیت حدیث کا نمبر ہے پانچ سو چون سٹھ اور جو اس کا موضوع ہے حدیث کا وہ ہے نیک عمال چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو گویا یہ ایک حدیث حدیث کا ترجمہ ہی ہے جو کہ نیچے حدیث موجود ہے حافظ الحدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے جن کا نام سیدنا عبد الرحمن بن سخر حقیقی اصل نام ہے کہتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلوات الخمسو پانچ فرد نمازیں والجمعات الى الجمعات اور جمعہ سے جمعہ تک ورمضان الى رمضان اور رمضان کے روزوں کا جو مہینہ ہے رمضان کے مہینے سے دوسرے رمضان کے مہینے تک مکفرات لما بینہنہ یہ عرصہ اور اس میں ایک ایک اعمال جو کہ جیسے بھی ہوں ان کے لیے یہ عبادات کفارہ ہیں قناہوں کو مٹا دینے والی ہیں مکفرات لما بینہنہ ہر پانچ نمازوں میں سے ہر نماز سے دوسری نماز کے درمیان انسان سے جو خطائیں لگزشیں کتہیاں غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں گناہوں سے مراد یہاں گناہ صغیرہ ہے چھوٹے گناہ بڑے نہیں جیسا کہ اس حدیث میں سراحت ہو گئی ہے کہ اِذَجْتُنِ بَاطِلْكَبَائِرْ جب بچا جائے اجتناب کیا جائے بڑے گناہوں سے تو معلوم ہوا کہ یہ جو عبادات ہیں جن گناہوں کے مٹاتی ہیں جن گناہوں کے کفارے کا سبب ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں جمعات المبارک سے جمعات المبارک تک کا درمیانی جو عرصہ ہے یعنی ایک افتا کا سات دن کا کم و بیش اس میں جو انسان سے غلطیاں لگزشیں کتہیاں سرزد ہوتی ہیں تو آئندہ آنے والا جمعہ جب انسان ادا کرتا ہے یا ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان کے گناہ اور غلطیاں وہ مٹتی چلی جاتی ہیں اور اسی طرح رمضان سے رمضان کے درمیان کے گناہ جو کہ روزہ بھی ان گناہوں کا کفارہ ہے جیسا کہ الگ احادیث بھی آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحیح احادیث جو ہم پڑھتے ہیں رمضان کے آغاز میں ہی اور سنتے بھی ہیں بہت زیادہ تعداد میں یا بہت زیادہ اوقات یہ حدیث سنتے ہیں کہ من صام رمضان جس شخص نے رمضان کے رزے رکھے اور ایمان انہیں احتساب کے ساتھ اور ایک روایت میں قیام کا ذکر ہے اور اس کا قیام کیا تو اس کے سب ہی پیشلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو گویا صرف عرصت چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ جو ان عبادات کا احتمام کرتا ہے باقائدگی سے تو بفضل اللہ چھوٹے گناہوں سے اللہ اس کو دھوتے چلے جاتے ہیں اور وہ شفاف شیشے کی طرح رہتا ہے صاف رہتا ہے اس کے آگے بھی دلائل جائیں گے رواہ مسلم ان جب تک کے بڑے گناہوں سے وہ بچا رہے حدیث پانچ سو پینسٹھ فرد نماز بشمول وضو کی فضیلت و افادیت اس کی فضیلت کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے انسان کے لیے ہر اعتبار سے یہ جو فرد نماز ہے اور وضو سمیت بہت بڑی نعمت ہے میں کہتا ہوں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی تعداد میں بیماریاں اور کتنی مقدار میں جو زہریلے حشرات الارد ہیں یا ذرات ہیں اُڑنے والے ہواوں میں اس وضو کی نعمت سے انسان کے جو نازک آبا ہیں ان سے یہ صاف ہوتے دلتے چلے جاتے ہیں لا محالہ اور اسی طرح نماز کے ساتھ جو انسان کو روحانی اور جسمانی ایک ساتھ فوائد اصل ہوتے ہیں وہ بھی جو اہلِ طب ہیں یعنی طب کے ماہرین بلکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی نماز کے جو فوائد ہیں فیزیکلی سپرچولی جو روحانی فوائد ہیں اس پر کئی کتابیں مرتب کر چکے ہیں وعنہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے قوالہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا یہ تو بتا دیجئے یا کیا خیالہ تمہارا آرائیتم جیسا کہ آرائیت اللہ ذی یقذبو بی الدین ذرا بتائیے تو صحیح مقاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیالہ آپ کا آرائیت اللہ ذی یقذبو بی الدین اس شخص کے بارے میں جو کہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے تو آرائیتم یہاں جمعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اور صحابہ اکرام مخاطب ہیں ان کو خطاب کیا گیا کہ ذرا بتلائیے تو صحیح لَوَنَّا نَحْرًا یا کیا خیالہ آپ کا لَوَنَّا نَحْرًا اگر بے شک کوئی نہر ہو بے باب آہدکم تم میں سے کسی ایک دروازے کے سامنے نہر جاری ہو پانے کی یاگ تیسلو فی ایک اللہ یوم خمسا تو وہ غسل کرتا ہو اس میں ایک دن میں پانچ بار حَلْ يَبْقَوَ مِنْ تَعْنَي شَيُّن تو کیا کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے کیا باقی رہ جاتی ہے مِنْ تَعْنَي اس کی کچیل محل کچیل سے شیئن کچ اس کی محل کچیل جسم پہ ہے یا اپنا انسان کی باڈی پر ہے سر سے پہوں تک اگر وہ پانچ دن میں ایک نہر میں غسل کرتا ہو پانچ بار ایک ہی دن میں اپنے سامنے گارے کے سامنے دروازے کے جاری سا شفا پانی کی نہر پر تو کیا اس پر کوئی جسم پر کوئی محل کچیل یا کوئی گندگی جو ہے وہ رہ جاتی ہے مِنْ تَعْنَي دَرَن یعنی کوئی گندگی محل کچیل غلازت شیئن کچ کالو کہا انہوں نے یعنی صحابہ اکرام نے لَا يَبْكَ مِنْ دَرَنِي شَيُّن کہ اس شخص سے کوئی بھی معمولی بھی جو ہے محل یا گندگی یا غلازت وغیرہ باقی نہیں رہتی لَا يَبْكَ مِنْ دَرَنِي شَيُّن قَالَ آپ نے فرمایا فَضَالِكَ تو پھر اسی طرح یہی مَثَلُ السَّلَوَاتِ الْخَمْس پانچ نمازوں کی مثال ہے پانچ نمازیں گویا کہ وضو سمیت ایسے ہے جیسے انسان غسل کرتا ہے مَثَلُ السَّلَوَاتِ الْخَمْس یَمْ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَایَا اللَّهُ جَلَّا شَانُهُ ان نمازوں کی برکت سے خطاؤں کو غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں مٹا ڈالتے ہیں اور اس کی ایک عملی مثال آگے حدیث میں بھی آ رہی ہے حدیث پانچ سو چھے سٹھ گناہ کا اعتراف اور اس سے اس گناہ کو دو دیتا ہے کوئی بھی انسان عزیز طلابہ خواب مرد ہوئی آورت اس دنیا میں وہ بلکل معصوم نہیں جیسا کہ وعدِ دلائل اس بارے میں موجود ہیں تو اگر یہ صورت ہے تو تمام بنی آدم آدم کی ساری اولاد جو ہے وہ خطاکار ہے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کسی سے کوئی خطا نہ ہو لیکن خیر الخطائین اب ان خطاکاروں میں سب سے بہتر اللہ نے یعنی دیکھئے خطا کرنے والے ہیں لیکن اللہ نے پھر ان کو بہتری کا ٹائٹل دے دیا کب خیر الخطائین التوابون جو کہ اس غلطی پر مسر نہیں رہتے مسلسل کانٹین یعنی انسسٹ نہیں کرتے والکہ رک جاتے ہیں بعد آ جاتے ہیں یا توبہ اور استغفار کرتے ہیں یا اپنی حالت بدل لیتے ہیں تو بہرحال بتائیے رہا ہوں کہ مرد و یا عورت کوئی بھی معصوم نہیں ہر ایک سے گناہ سرزد ہونے کا کسی بھی وقت امکان ہوتا ہے اور گناہ سرزد ہوتے ہیں ہر قسم کے گناہ اللہ ماشاءاللہ وان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال انہ راجلن کے بے شک ایک آدمی تھا اصوابہ من امرات قبلتن معروف حدیث ہے متفق علیہ صحت کے اعتبار سے کہ ایک آدمی صحابی تھے ارنہ راجلن جس اہد رسالت میں اور صحاب ایمان تھے ظاہرہ صحابی تھے اصوابہ من امرات قبلتن جو جنہوں نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا اصوابہ من امرات جو پہنچے من امرات ایک عورت سے قبلتن یعنی بوسو کنار کی صورت میں حالت میں فاطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ کام تو یہ کر بیٹھے لیکن وہ اس پار اتنے پشمان ہوئے اتنے بعد میں دھرے اور خوف زدہ ہوئے کہ وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فاطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکبارہ ہو تو آپ کو انہوں نے اس بات کے بارے میں آگاہ کر دیا دیکھئے میں نے جیسے کہا ہے کہ یہ غلطی کا ہو جانا یہ یہ مکان ہے ہر ایک سے بلکہ انبیاء رسول بھی اس انداز کے معصوم نہیں ہوتے جس طرح ہم سمجھتے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں ان سے بھی بھول چک ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں متلف فرماتے ہیں اور پھر وہ فوراً توبہ کرتے انشاءاللہ آئیں گی اور ہم ذکر کریں گے تو اب یہ صحابی ہیں یہ پیغمبر بھی نہیں تو ان پہ کنٹرول نہ ہو سکا تو وہ ایک راہ چلتی عورت جس کا جامعہ ترمزی میں ذکر ہوا ہے کہ یہ بوسہ لینے والے صاحب جو تھے ان کناہ ابو الیسر تھا اور جامعہ ترمزی میں یہ آیا ہے کہ وہ روایت خود کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے دکان انہوں نے کھول رکھی تھی آپ کو علم ہے کہ مدینہ میں خجور کا بہت زیادہ کاروبار تھا آج بھی سینگڑوں قسم کی خجوریں موجود ہیں تو انہوں نے خجور جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی تو یہ عورت ان کے پاس آئی خجور لینے کے لیے تو انہوں نے جو نظر پڑی ان کی اس پہ تو وہ ان کو با گئی اب وہ ہیلے بہانوں سے کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ کے لیے گھر میں بہت اچھی خجور اچھی امدہ خجور ہے میرے پاس جو میں نے یہاں رکھی ہیں سیدھی اچھی امدہ خجوریں ہیں تو وہ ان خجوروں کے حصول کے لیے ان کو لینے کے لیے وہ میرے ساتھ گھر تک چلی آئی تو راستے میں ہی جہاں کہیں بھی میں نے موقع پایا تو میں نے اس کو پکڑ گھر اس کے ساتھ سب کچھ کیا جیسا کہ آگے بھی ادیس آ رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھ پر حد قائم کیجئے میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا سوائے جمع کے تو یہاں وہ سوپنار کا ذکر ہے تو بہرحال اس کے بعد اس عورت نے خود کہہ دیا کہ اب اللہ سے ڈریئے تو پھر اس پر وہ شرمندہ ہوئے اور انہیساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ کے پاس بھاگتے چلے آئے اتنا خوف زدہ ہوئے حالانکہ اس غلطی کے بعد وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے توبہ استعفار بھی کر سکتے تھے اور اس کو چھپا بھی سکتے تھے لیکن اس حد تک وہ ڈرے اور خوف زدہ تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس آئے اور آپ کو بقاعدہ خبر دی اب ان کی اس جو جذبہ تھا اور خوف ان پہ جو تاری ہوا اس کی بھی اللہ نے قدر فرمائی رب العالمین قدردان ہے تو فوراً اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کی اس عددہ کو پسند فرمایا کہ اتنا زیادہ وہ خوف زدہ ہوا ہے تو اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے سے پہلے فاندر اللہ تعالی وعاقیم الصلاة اور نماز قائم کیجئے طرف آئین نہار دن کے دونوں اطراف میں یعنی صبح اور شام وزول فمن اللیل اور اسی طرح رات کے حصے میں رات کے حصوں میں بھی وعاقیم اور شام کی پانچوں نمازوں کا یعنزی کر ہو گیا ہے وزول فمن اللیل ان الحسانات یز ابن سییاتی کہ یقینا جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں گناہوں کا کفارہ ہیں تو مقام ہے اور سر فیرست گناہوں کو مٹا دینے والی عبادت وہ نماز کو کہا گیا ہے اور ایسا کہ حدیث میں پہلے بھی ہم نے پڑا صلاوات الخمس اور جمعہ کی بھی نماز ہی ہوتی ہے جمعہ الاجمعہ تو نماز سب سے پہلے ہے جو پانچ پنجگانہ نماز ادا کرتا مرد یا عورت تو اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں یہ الفاظ مٹے ہوئے ہیں کیا یہ صرف میرے لئے خاص ہے یہ رخصت یا یہ جو معافی ہے یا صرف میرے لئے ہے قول آپ نے فرما نہیں لے جمیع امت کل لہم یہ میری ساری کی ساری امت قیامت آکانے والی اس کے لئے بھی یہی معافی ہے یہی اس کے لئے اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس سے سرزد ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی دانستہ اور نادانستہ تو اللہ ان عبادات کی براقات سے ان کو ختم کر دیتا ہے وفی روایت انوریق روایت میں یہ الفاظ ہیں لمن عاملہ بہا من امت کہ ہر اس میرے شخص کے لئے بھی یہی رخصت ہوگی اس کے لئے یہ حکم ہوگا اور وہ شامل ہے اس حکم میں رخصت میں جس نے میری امت میں سے عمل کیا ایسا عمل کیا یعنی نمازیں ادا کی اور اپنا گناہوں سے بڑے گناہوں سے بچا متفق انہ لئے حدیث پانچ سو چھ سکھ فوائد و مسائل عورت کا بوس لینے والے شخص کا نام عبول یسر تھا ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ مومن گناہ کا اعتراف کر لے پھر توبہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے لکھتا ہے اِنَّا لَقْدَ اِذَا طَرَفَ حَسُمَّ تَعْبَ تَعْبَ اللَّهُ لَيْهِ تو ایک اور ردیس میں یہ الفاظ ہے اَتَّعْبُ مَمِنَ الزَمْبِ گناہ سے توبہ کرنے والا کمال لازم بلاہو ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں گویا بلکل وہ خالی اور صاف شفاف ہو جاتا ہے تو بہرحل یہ شخص جو تھے یہ آئے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ نے اللہ جللہ شان اور اللہ کے پیغمبر کے ہاں اس شخص کی یہ قدر پڑی قیمت پڑی نمبر تین حدیث میں اس عورت کا نام معلوم نہیں ہو سکا آدمی صحابی کا نام تو معلوم ہے لیکن عورت کا نام معلوم نہیں حدیث پانچ سو سٹھ سٹھ گزشتہ سے پہوستہ اس کا تعلق گزشتہ حدیث کے موضوع سے ہے وَنْعَنَسِن رضی اللہ وَنُقَالَ جَا رَجُلُن حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابی تھے فَقَالَ اور کہنے لگا یا رسول اللہ اہل اللہ کے رسول انی اصبت حد کہ میں نے اس عمل کیا ہے کہ مجھ پر حد قائم ہوتی ہے یعنی میں حد کے جنون جرم تک پہنچ گیا ہوں فَعَقِمُ عَلَيَّ تو اہل اللہ کے رسول صلی اللہ اس حد کو مجھ پر قائم کیجئے معروف واقع ہے وہ حدیث میں آکے پڑھیں گے کتاب حدود وغیرہ میں تو ان پر حدیں قائم کی گئیں اور خود انہوں نے آگے اپنے آپ کو پیش کیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اور رہنمائی فرمای تھی صحابہ کی کہ تم نے کیوں نہیں اس کو چھپایا اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کر لیتے استغفار اور توبہ تو شاید اللہ اس کو معاف کر دیتے تو اسی طرح حد قائم کرنے والے جو ان سے جب یہ مائز بن مالک تھے وہ باگ گئے تو اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آنے کا کہ صحابہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ سارا معاملہ جو ہے گناہوں کا اور بوجھ کا یہ ہم دنیا میں چکا جائیں اور اللہ شان ہو کے کیا کہ مجھ پر حد جو ہے وہ لگتی ہے فاقم علیہ تو آپ اس حد کو مجھ پر جاری کیجئے تاکہ میں پاک صاحب ہو جاؤں والا آپ نے فرمایا وَلَمْ يَسَعْلُوا آنو صحابی کہتے ہیں وَلَمْ يَسَعْلُوا آنو جو راوی عزرت نصر رضی اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ نے وَلَمْ يَسَعْلُوا آنو اس سے سوال نہیں کیا اس گناہ کی بابت آپ صلی اللہ نے اس سے پوچھا نہیں کہ تو نے کیا کیا کیسے ہوا اور کیسے آپ پر حد قیم ہو بتائیے آپ خاموش رہے وَلَمْ يَسَعْلُوا آنو تو گویا کہ آپ کی خاموشی اس کے لئے رحمت بن گئی وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ اور نماز حضر نماز کا وقت ہو گیا اسی وقت تھی اسی اسلام وہ صاحب بھی وہاں موجود تھے فَصَلَّا مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ سلم تو انہوں نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے ساتھ فَلَمَّا قَضَعَ النَّبِيُ تو پھر جب نبی مقرم صلی اللہ سلم نے الصلاة فَلَمَّا قَضَنْ نَبِيُ الصَّلَاةَ تو پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ سلم نے پورا کیا نماز کو قَامَ الرَّجُلُ تو آدمی دوبارہ کھڑا ہو گیا کیونکہ وہ بہت پریشان تھا پشمان تھا قوف زدہ تھا کہ کہیں حد قائم انہ سے پہلے میری موت نہ آ جائے اور میں اس حالت میں گناہ لے کر اللہ کے پاس جلا جاؤں تو فورا کھڑا ہو گیا فَقَال کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کے رسول انیہ سبت حد کہ میں یقینا بے شک میں ایسا عمل کر بیٹھا ہوں جس سے میں نے حد کو پا لیا ہے یعنی حد لگایا جانے والا میں نے کام کیا ہے فَاقِم فِيَ تو اس کو قائم کیجئے میرے بارے میں حد کو فَاقِم فِيَ کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اس کو قائم کیجئے یہ الفاظ ہیں فَاقِم فِيَ کتاب اللہ ٹھیک ہے مجھ پر قائم کیجئے اللہ تعالیٰ کا حکم یا لکھا ہوا فَاقِم فِيَ تو میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا نہیں تحقیق تو نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ اب دیکھئے یہ تھی وہ حکمت اور مسلط اس پر رحمت اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کیا نہیں تحقیق تو نے پڑھی نماز ہمارے ساتھ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نماز پڑھی ہے تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَدْ غَفَرَ لَكَ زَمْبَكَ اَوْحَدَّكَ پس بے شک یقیناً اللہ نے معاف کر دیا تجھ کو یعنی یا معاف کر دیا تیرے گناہ کو اَوْحَدَّكَ یا ہٹا دیا تجھ سے حد ختم کر دیا تجھ سے حد اگر تُو نے حد کا عمل کیا ہے مجھے نہیں علم جیسا کہ تُو کہہ رہا ہے تو اس کے باوجود وہ کام بھی جو ہے وہ اللہ نے اپنی جامل سے مٹا دیا ہے اور اگر کچھ سے کم کا کوئی گناہ ہے تو اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے متفقوں نہ لئے حدیث میں الفاظ اِنِّيَ سَبْتُ حَدَّن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایسا کام کیا جو مجھ پر حد جاری کرنے کے لائق ہے اِنِّيَ سَبْتُ حَدَّن اور نمبر دو اصحابِ رسول اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پرتا ایمان کی دلیل تو یہ سوال ہے یہاں ہوتی ہے جس طرح وہ بار بار اٹھ کے کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ بھی فرمایا آپ خاموش رہے تو اگر وہ چاہتے تو اسی پاری آپ واپس چلے جاتے اور استقفار شروع کر دیتے جیسا کہ اللہ کے رسول خاموش تھے لیکن اس کے باوجود نماز انہوں نے بڑی مشکل سے پڑھی اور اس کے بعد دوبارہ کھڑے اور فرمایا کہ میرے بارے میں جو اللہ کا لکھا ہوا یعنی حد ہے اس کو جاری کیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں حدیث 568 یعنی 568 اللہ تعالی کی بارگاہ میں چند محبوب ترین عمال اور ان کا تذکرہ کیونکہ یہ کتاب السلام کے ذکر کے دیمن میں یہ حدیث بیان ہو رہی ہیں اس لئے اس میں نماز کا بھی ذکر ہے قوانی بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو قال سالدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہ میں نے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو العمال احبو اللہ تعالیٰ کہ کون سے عمال زیادہ محبوب ہیں اللہ جللہ شانوہو کی بارگاہ میں عمال میں سے کون سے زیادہ محبوب ہیں قال آپ نے فرمایا صلات الوقتیہ کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے اور جیسا کہ بعض سوایات میں صحیح روایات میں یہ لفاظ ہیں کہ فی اول وقت ہا الصلاة الے اول وقت ہا اللہ کو معبوب عمل کہ نماز کو پڑھا جائے اس کے پہلے شروع کے وقت میں اول وقت میں نماز کا جو وقت ہے وہ اول وقت ہی ہے جو معبوب ہے اللہ کو قول تو میں نے کہا سمائیو پھر کون سا قال آپ نے فرمایا برور الوالدین پہلا اللہ کا حق تھا اور ابھی حقوق علیباد میں سے سر فرس اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے اور حقوق علیباد میں سر فرس والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے سمائیو آپ نے فرمایا برور الوالدین والدین کے ساتھ نیکی کرنا کل تو میں نے کہا سمائیو پھر کون سامل قال الجہاد و تبی سبیل اللہ اللہ کی رحمہ جہاد کرنا قالا عزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حد دہتانی بہینہ کہ رحمت اللہ العالمین نے مجھے ان سوالات کے جوابات اشارت فرمائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی حالت استعداد اور موقع کی مناسبت سے جو کام سب سے افضل ہوتا وہ بیان فرما دیتے مثلا جب کافر غربہ کریں تو جہاد سب سے افضل ہوگا اور جب کافت سالی اور لوگوں کو کھانے کی محتاجی ہو تو کھانا کھلانا سب سے افضل ہوگا اور عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور ذکر الہی سب سے افضل ہے عزیز ظلمہ آپ کے ذہن میں بات آگئی ہوگی کہ آپ نے پہلے بھی یہ حدیثیں کچھ پڑھی ہیں کہ جن میں افضل عامال جو ان کا ذکر ہوا ہے تو یہاں بھی افضل عامال جو سب سے زیادہ ہیں وہ لیا گیا نماز کو پھر والدین کے ساتھ نیکی کو پھر جہاپی سبیر اللہ کو اور پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بعد جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو کسی نے کہا نماز کسی نے کہا جہاد تو یہاں وہی عامال جو ہیں وہ افضل قرار دے دیا گئے ہیں اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لئے محبت کی جائے اور اللہ کے لئے ہی نفرت کی جائے تو یہ جو مختلف حدیث پر اسے کے مخالف نہیں ہے اس لیے کہ یہ موقع محل کی مناسبت سے حالات کی مناسبت سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا موقع ہوتا جس طرح کی صورتحال ہوتی وقت کو اور جگہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہہ دیتے کہ یہ عمل جو ہے یہ افضل ہے اگر جنگ کا دور ہو میدان ہو میدان عمل اور کفر جو ہے وہ غلوہ پانے کی کوشش کر رہا ہو تو اس وقت ظاہر ہے کہ سب سے افضل جہاد ہوگا اسی طرح اگر قہد سالی یا بھوک کا معاملہ ہو اور لوگ بچارے بھوکے بھوک سے فلا سے تڑپ رہے ہوں تو اس وقت خرچ کرنا جو ہے اللہ کی راہ میں یہ سب سے افضل عمل ہوگا تو علاہ حدل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے افضل عمال ذکر کی ہے یہ دوسرے کے مخالف نہیں اور ہر عمل کی اپنی جگہ پر اہمیت ہوتی ہے عام نارمل حالات میں یہ بات درست ہے کہ سب سے محبوب عمل اللہ کی بندگی اور اللہ کا ذکر ہی ہے عدیث 579 569 نماز کا تارک کو حق کافر ہے بالکل واضح الفاظ جو ہیں وہ یا موجود ہیں اور اس عدیث کے تناظر میں آپ دیکھئے گا کہ کتنی تعداد میں مسلمان اس دنیا میں ہیں اور کتنے مسلمان جو ہیں وہ نماز کے پا بند ہیں تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے ان لوگوں کے بارے میں وَلَيْعَزُ بِاللَّهِ وَأَنْجَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رضی اللہ عنہم وَعَلَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَعِنَ الْعَبْدِ وَبَعِنَ الْقُفِرِ تَرْقُ السَّلَا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان بندے اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز کو چھوڑنے کا ہے آپ دیکھ لیجئے امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے حدیث بلکل صحیح ہے اور وعدِ الفاظ ہیں بلکل كُلِيئَ دَن سَن کوئی ان الفاظ میں کوئی کنفیوین نہیں ہے کوئی ذکزیگ نہیں ہے بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ بندہ کے درمیان اور کفر کے درمیان یعنی بندہ مومن کے درمیان یا یہ کہہ لیجئے کہ امام کے درمیان اور کفر کے درمیان کیسے چیز کا فرق ہے ترق الصلاح نماز چھوڑنے کا یا درسالت میں اور خیر القرون کے دور میں یہی قصوٹی تھی اہل امام کو پرخنے کی کہ وہ نمازی ہے کے نہیں اور جو نماز پڑھتا تھا اس کی بھی آگے دو صورتیں تھی ایک وہ شخص جو کہ دکھلاوے کی نماز پڑھتا تھا وہ تو منافق ہوا اس کا معاملہ خوب جانتا ہے اور جو نماز پڑھتا تھا اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے بلکل ہی وہ کافر سمجھے جاتے تھے گویا کہ نماز فرق کرتی تھی اہدرسالت میں کہ فلان شخص جو ہے یہ منافق ہے فلان شخص مومن ہے سچا سچا اور فلان شخص جو ہے کافر ہے تو نماز بڑی کسوٹیں تھی اس وقت اور اس نماز کے ہی ساتھ لوگوں کے ایمان کو پرکھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ فلان شخص صاحب ایمان ہے اور فلان شخص کافر ہے اسی لیے حضرت عبو بکر صدیر رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبہ میں یہ فرمایا تھا کہ اپنا من فرقہ مین السلام والزکاة واللہ لا اقاتلن میں اللہ کی قصد ضرور ضرور ان سے لڑائی کروں گا لڑوں گا ان سے جہاد کروں گا جو کہ نماز اور زکاة کی ادائیگی میں کچھ بھی فرق کریں تو نماز بھی ادا کرنی ہوگی اور زکاة بھی ادا کرنی ہوگی تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ نماز نہ پڑھنا اس وقت واقعی جو نہیں پڑھتا تھا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی صحابی اور نماز نہ پڑھے کوئی تابعی ہو تو وہ نماز سے غافل ہو یا نماز نہ پڑے اس تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا اسی لیے جو نماز نہیں پڑھتے تو انہیں کافر کہا جاتا تھا اور جو پڑھتے تھے انہیں یا مومن اور جو اللہ کے لیے جو دکداوے کے لیے پڑھتے تھے انہیں منافق آ جاتا تھا ولی عزو بللہ آگے آتا ہے اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث ہے اس کے فوائد ہیں حدیث کے حدیث پانچ سو انکتر پہلا فائدہ نماز کی فردیت کا انکار کر کے نماز چھوڑنے والا بل اتفاق کافر ہے اللہ یہ ہے کہ کوئی نو مسلم اور ارکان اسلام سے کلی نواقف شخص ہو تو وہ پھر کافر نہ ہوگا تو ہر ایک کو ہم کافر نہیں کہیں گے کہ جو بھی نماز نہ پڑے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نو مسلم جو ہے وہ ابھی ابھی اس نے اسلام قبول کیا اور اس وچارے کو پتہ ہی نہ ہو ارکان اسلام کون کون سے ہیں اور نماز کی کیا اہمیت افادیت ہے تو اپنے اس نئے اسلام کی وجہ سے اگر وہ نہیں جانتا اور نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کر کے نماز چھوڑنے والا عام آلات میں نارمل آلات میں جو مسلمان ہے فرضیت کا منکر ہے اور چھوڑتا بھی ہے تو وہ بل اتفاق کافر ہوگا لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی نماز کو فرض سمجھتے ہوئے کہ یہ فرض ہے ہم پہ اور اللہ نے اس کو فرض کیا ہے اور ہمیں پڑھنی چاہیے مہد قاہلی اور سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑنے والے کے بارے میں علامہ کا اختلاف ہوا ہے جو وہ سستی اور قاہلی کی وجہ سے چھوڑتا ہے لیکن وہ سمجھتا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور نماز پڑھنی چاہیے یہ فریضہ ہے ارکان دیل میں سے ایک رکن ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا سستی کی وجہ سے تو اس بارے میں علامہ کا اختلاف ہے سنیے اختلاف کیا ہے قریباً اختلاف لفظی مختلف نویت کا ہے ظاہری حقیقت میں سب ایک ہی متفق ہیں کیوں اس کو بلاخر مارنے ہی ہوگا قتل ہی کرنا ہوگا امام آلکھ امام شعفی اور جمہور صلف و خلف پہلے اور بعد کے اکثر علامہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ نماز ترک نماز کا حکم مرتد کی طرح گئے جو نماز چھوڑے گا تو وہ مرتد کی طرح ہے جو کہ اسلام چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا جیسے مرتد سے کہا جاتا اچھا بھئی توبہ کر لو اسلام کی طرف آجو توبہ کر لو اسلام کی طرف آجو توبہ کر لو اسلام کی طرف آجو اگر نہیں آتا اس کو قتل کر دیا جائے گا یعنی اگر توبہ نہ کرے تو وہ واجب القتل ہے تو اسی طرح نماز تارک نماز کو کہا جائے گا توبہ قبول طلب کی جائے گی اس سے توبہ تو پر یوں کر لے وہ نماز کی طرف آ جائے اگر نہیں آئے گا تو واجب القتل ہے یہ تو ہے اکثر علماء جمعور صلف خلف امام شاہ فیمہ مالک رحمہ اللہ سب جبکہ امام و انیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تارک سلاح کافر تو نہیں لیکن کفر کے نزدیک ہو جائے گا لیکن وہ بھی یہی قسم کے کہتے ہیں کہ اس قید کر دیا جائے اور پھر یہاں تک کہ وہ یہاں ختم ہو جائے یا نماز پڑھنے پر تیار ہو جائے تو اس قسم کے بھی سنے جاتے ہیں لیکن کفر کے نزدیک ہو جائے گا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ امام محمد بن حنبل اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وغیرہ اور ان کے علاوہ دیگر و لما بھی ان کے ساتھ ہیں ان سے منقول ہے کہ وہ شخص کافر ہے خواہ وہ فرض سمجھتے ہوئے بھی اگر قاہلی سستی کے وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافری ہوگا جیسا کہ آج کل سعودی عرب کے علامات جو ہیں امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ کے وہ فالورز ہیں تو ان کی یہی رہا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ عملی کفر یا اعتقادی کفر کی وہ تقسیم نہیں کرتے نماز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نماز کو اللہ نے ایمان کی جگہ رکھا ہے جس طرح ایمان لانا انفرادی ہر شخص کے لیے مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے اسی طرح نماز پڑھنا بھی ہر مرد نجات کے لیے اور ایمان کے لیے ایمان کی بقا کے لیے ہر مرد اور عورت کے لیے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے اگر نہیں پڑے گا تو ایمان نہیں رہے گا وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُدِيَا ایمَانَكُمْ یہ ان کی دلیل ہے کہ اللہ نے نماز کو قرآن میں ایمان کہا ہے تو کوئی ایمان کے قائم مقام ہے نماز جبکہ دیگر ارکان دین کا یہ معاملہ نہیں ہے علماء اہل حدیث جو ہیں علماء حدیث نے بھی اسی کو راجع قرار دیا ہے کہ یہی صحیح ہے جو امام احمد اور عبداللہ بن مبارک رحمہ مللہ کا جو مسئلہ کے اس بارے میں وہی صحیح ہے اور بظاہر یہ اسی معلوم ہوتا ہے واللہ هو عالم حدیث پانچ سو ستر نماز پڑھنے کے بارے میں حضیظ علیہ بہت جیٹیل آپ کو مل جائے گی اس بارے میں بڑی ہی توقید آئی ہے اور بڑا خطرہ ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ان کا ایمان باقی رہتا ہے کہ نہیں جیسے غنیت و طالبین میں پیرے پیران عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کا بھی معروف یہ قول موجود ہے جو میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ نماز جو نہیں پڑھتا یا جو نماز کا تارک تھا اور وہ مر گیا تو لا یس اللہ علیہ اس پر نہ نماز پڑھی جائے نماز جنازہ ولا یدفنو فیق مقابل المسلمین اور نہ وہ مسلمانوں کے قبرستان اسے دفن کیا جائے عزیز طالبہ سب سے پہلے یہ کم اس کم یہ کا ہمارے اختیار میں بھی اللہ کے فضل سے اللہ کے توفیق سے ہماری قدر طاقت میں بھی ہے یہ چیز کہ ہم خود بھی نمازی ہوں اور گھر والوں کو بھی نماز پڑھیں اور انہیں یہ حدیث سنائیں کہ اس قدر خوفناک صورتحالی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے بردخ کے پہلے ذینے پر سوال جو ہوگا وہ نماز گئی ہوگا انہو علمائیو حاسبو بھی الابدو السلا تو جو اس میں کامیاب ہوگا تو بقیہ آمال میں بھی وہ کامیاب ہے اور جو یہیں اٹک گیا اور یہیں پھنس گیا نماز کے سوال میں نماز کے بارے میں تو بس وہ گیا اس کو بقیہ آمال میں اتنی قوت طاقت نہیں ہوگی کہ اس کو نجات دلا سکیں تو اس حدیث میں دیکھئے پانچ سو ستر نماز کو قائم کرنے والے شخص کے لئے اللہ تعالیٰ پر اہد ہے کہ وہ اسے بخش دے اس سے معلوم ہوا کہ جو نمازی شخص ہوگا پانچ وقت کا اللہ اس کو بلا کر معاف کر دیں گے اس کو نجات دے دیں گے اس لئے کہ نماز اور زکاة یہ دونوں چیزیں ہیں بدنی اور مالی عبادات میں یہ اصل قلیب یہ سر فرست ہیں اب شخص جو زکاة بقائدی سے ادار کرتا ہے ہر سال پوری دیانتداری سے پورا پورا حساب کر کے یہ کیسے ممکن ہے کہ زکاة ارسال دینے والا جو ہے اس پر اگر حج فرست وہ آج نہیں کرے گا لازم نہ آج کرے گا صدقات و خیرات بھی دے گا اسی طرح نماز پڑھنے والا پانچ وقت کی نماز کو معمولی باعت نہیں ہے باعتماعت ریگولر کو کر پڑھنا پانچ وقت کی پوری زندگی کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں اللہ جس کے لیے اللہ آسان کر دے وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّهَا لَخَاشْعِينَ اللہ نے فرمایا ہے بہت گراہ ہے یہ نماز پانچ وقت کی کو معمولی نہیں ہے لیکن جو پڑھتا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا حسیلہ اور عجر عطا کرتے ہیں تو فرمایا کہ بللہ آخر اللہ اس کو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پانچ وقت جائیں گے جو روزے تو رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے اور ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ زکاة تو نہیں دیتے لیکن کہتے ہیں ہم نے تو حاج کیا ہوا ہے اس لیے اللہ نے دونوں ان عبادات کو مالی عبادات میں زکاة کو اور بدری عبادات میں نماز کو مقدم رکھا ہے کہ دوسری جو ہیں عبادات دعا خود یہ عبادتیں ان کو سکھلا دیں گی تعلیم دیں گی اور انہیں مائل کر لیں گی عادی بنا دیں گی تو عبادات بن سامد رضی اللہ عنہ سے روایت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا خمسو سالوات پانچ نمازیں ہیں افترضہن اللہ تعالی اللہ نے ان کو فرض قرار دیا ہے من احسن وضوعہن تو جس شخص نے ان کے لئے اچھا وضوع کیا یعنی کامل وضوع بہتر جیسا کہ ہم نے ذکر کیا وضوع کا طریقہ صحیح وضوع کیا مکمل کامل وَصَلَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ اور وضوع کے بعد اس نے ان نمازوں کو ادا بھی کیا ان کے وقت پر یہ نہیں کہ وقت کے بعد سستی کے ساتھ منافعوں کی نماز نعوذباللہ وَاتَمَّا رُخُوَهُنَّ اور پورے رقوب بھی مکمل کیے وَخُشُوَهُنَّ اور ان نمازوں کا خُشُو بھال رکھا سامنے رکھا مد نظر رکھا خُشُو کے ساتھ قَدَفْلَحَ جیسا آیتا ہے قَدَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاطِمْ خَاشِعُونَ اہلِ ایمان وہ کامیاب ہو گئے تحقیق کامیابی وکامرانی کو پا گئے کہ جو اپنی نمازوں کو خُشُو خُدُو سے پڑھنے والے ہیں تو گویا کہ خُشُو نمازوں کا قائم رکاف نے رکو کو پورا کیا اور وقت پر نماز ادا کی اچھا وضو کیا پورا مکمل وضو سنت کے مطابق تو ایسا شخص پھر کیسا ہے سبحان اللہ کتنا قیمتی ہے قَانَ لَوَ لَلَّا اَحْدٌ اللہ پر ہے اس کے حق میں اہد اللہ کے ذمہ اس کا اہد ہے کیا آئینہ وفیرالہو کہ وہ اس کو معاف کر دے بخش دے سبحان اللہ پانچ وقت کا نمازی وہ جناب اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی قابل عزت و قابل احترام اور مغفور ماشاءاللہ تو جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ادا نہیں کی اس کا احتمام نہیں کیا فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَدٌ تو اس شخص کے لیے اللہ پر کوئی اہد و پیمان نہیں اللہ کے ذمہ کہ انشاء غفر لہو تو وہ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے کیسے ہی بہانیں وَإِنشاء عَذَّبَو اور اگر وہ چاہے تو اس کو عذاب دے عذاب سے ہم کنار کرے رواؤ احمد و ابو دعود و رواؤ مالک و النسائی نحوہو اس حدیث کی صحیح ہے حدیث پانچ سو ایک اتر جنت میں داخلے کا سبب بننے والے چند آمال اس میں بھی نماز حریف فریس تحس لیے کہ یہ نماز کے ابواب میں حدیثیں آ رہی ہیں رضی طلبہ دیکھئے وہاں نبی امامہ تھا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے رواؤ وہ کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سولو خمزہ کم اپنے پانچ وقت کی فرد نماز پڑھو پڑھتے رہو وصوم شہرہ کم اور اپنے رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھتے رہو وعدو زکاة موالکم اور اپنے مالوں کی زکاة یعنی اس کو ان کو پاک کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں زکاة ادا کرتے رہو اپنے مالوں کی زکاة ادا کرتے رہو واتعو زامرکم اور اپنے جو اہلِ حلو حقد ہیں حلو عقد اہلِ حلو عقد امراہ آپ کے حکام ان کی اطاعت بھی کرتے رہو اور ان کی اطاعت جائیو مشروط ہے جیسا کہ دیگر آدیس میں ہے کہ وہ حاکم جو کہ اللہ کی شریعت نافذ کرے اور اللہ کی مردی اور منشاہ کے مطابق شریعت کے مطابق حکم صادر کرے تو ان کی اطاعت کرتے رہو تو یہ بہت بڑا ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت اور فرما مرداری ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے تو کیا حاصلہ ملے گا تو تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو یہ حضی صلو خمسہ کم وصومو یہ چاند عمال ہیں جو جنت میں جانے کا سبب ہیں فوائد و مسائل اس حدیث کی سند حسن ہے پہلے تو بات یہ ہے اور دوسرا فائدہ حدیث میں حاکم سے مراد مسلمان بادشاہ اور امیر ہے جو شریعت طاہرہ کے مطابق حکم کرتا ہے اور اگر وہ خلاف شرع قانون نافذ کر دے تو اس کی اطاعت جائز نہیں لا طاعت المخلوقن فی معصیت الخالق کہ خالق حقیقی کی جو نافرمانی ہے اس میں کسی بڑے سے بڑے مخلوق کی بھی اطاعت جائز نہیں حدیث پانچ سو بہتر سات برس کی عمر میں اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دینے جبکہ دس برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر جسمانی سزا کا حکم دیا گیا تو یہ خاص اور پر یہ تربیت کا انداز بچے کو جسمانی اولاد کو جسمانی سزا تعدیبی کاروائی یہ صرف اس نماز کے بارے میں ہے اور کسی شریع عبادت کے بارے میں نہیں ہے کیوں اس لیے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جب نماز ایک بندہ مومن صحیح پڑھتا ہے ریگولر ہوتا ہے نماز قائم کرتا ہے تو شریعت کے بقیہ آمال اس کے لیے بڑے ایزی اور آسان جاتے ہیں نماز خود دیگر شرائع یا دیگر آقام آقام شریعہ اور نیک آمال کا اسے خوگر بنا دیتی ہے ایسی تربیت کرتی ہے نماز تو نماز کا پابند ہونا یہ ضروری اور لازمی ہے اس لیے شروع سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کیا عمر بن شعی بن نابی عمر بن شعی سے وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ کیونکہ دادا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مورو اولادکم بصلاة اپنی اولاد کو حکم کرو نماز پڑھنے کا وہمہ بناو سبع سینینہ اس حال کے وہ سات سال کے ہوں ان کے عمر سات سال کی ہو وہمہ بناو سبع سینین وَدْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا تو ان کو مارو اس نماز پر اگر وہ نماز نہ پڑھیں وہمہ بناو عشر سینین اس حال میں کہ وہ دس سال کے ہو جائیں دس سال کے عمر کو پہنچ جائیں تو نماز نہ پڑھیں تو ان کو اس پر مارو جسمانی مار یہاں مراد ہے وَدْرِبُوْهُمْ وَفَرْرِقُ بَيْنُوْ فِي الْمَضَاجِعِ اور اسی عمر میں یعنی دس سال کی عمر کو جب پہنچ جائیں تو ان کو یعنی اگر بہن بائی ہیں اپس میں یا بائی ہیں یا بہنیں ہیں تو ان کو بستروں میں جدا کر دو وَفَرْرِقُ بَيْنُوْ فِي الْمَضَاجِعِ بستر جویان پر ان کو اکٹھنا سلاو دس سال کی عمر میں یہ بھی فرما دیا وَابُ دَعُودُ وَقَذَرْ وَاوْ فِي شَرِ سُنَّا اس حدیث کی سناد حسن ہے اس حدیث بالکل صحیح ہے دس برس کی عمر میں بہن بائیوں کے بستر علب کر دینے چاہیے کیونکہ اس عمر میں باہم سونے میں شہوانی خیالات کے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور آدمی جب سویا ہوتا ہے تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا اس کے ساتھ گزر رہی ہے اور شیطان مکمل طور پر اس پر حاوی ہے تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بلووت کے بعد بچہ ہو یا بچی وہ اکٹھے نہ سویں بلکہ الگ الگ سویں فائدہ نمبر تین حدیث میں لفظ المضاجع کا مطلب مسجعن یعنی اس جگہ جہاں انسان قرار پکڑے یہاں جہاں لیٹے سوئے آرام کرے ریلیکس ہو تو وہ ہے اس کی جمع مضاجع تتعافہ جنوبہم قرآن مجید میں بھی سورہ سجدہ میں آتا ہے تتعافہ جنوبہم مل المضاجع یادعونا ربهم خوفم وطمع ومما رضقنا منفقون کیون کے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے بستروں سے بچھونے بچے ہوئے بستر نرم اور گرم گرم بستروں سے الگ رہتے ہیں تتعافہ جنوبہم مل المضاجع یادعونا ربهم خوفم وطمع ومما رضقنا منفقون وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ کو اللہ کے خوف سے بھی اور اللہ کی عطا کرتا نعمتوں کے حصول میں بھی حصول کے لیے بھی جو جنت ہے تو المضاجع کا مطلب ہے بستر اور سونے کے لیے بچھوئی چار پائیاں وغیرہ حدیث فائف سیمنٹی تھری گزشتہ سے پیوستہ اس کا حدیث کا تعلق بھی گزشتہ حدیث کے ساتھ ہی ہے کہ سیم حدیث جو ہے وہ مسابیح میں ان سبرہ بن معبد سبرہ بن معبد سے بھی ذکر ہوئی ہے اور یہ بھی اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے جیسا کہ یہ حدیث جو گزشتہ ہے یہ بھی حدیث نمبر پائنسو بہتر صحیح ہے اس حدیث کی سند بھی صحیح صحیح سند ہے اسی طرح عزیز طلبہ حدیث پائنسو چھوہتر ہمارے پاس ہے نماز ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد ہے لہذا جس نے سید کو چھوڑا جس نے سے چھوڑا تو اس نے گویا کفر کا ارتکاب کیا گویا کہ اس نے اللہ کا اہد و پیمان جو ہے وہ توڑ دیا اور اللہ کا اہد و پیمان یہ تھا کہ یہ میری بندگی کریں تو میں اس نے کو معاف کر دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہد و پیمان یہاں مراد مقالفین کے جو منافق ہیں وہ ہیں اہد و پیمان بین انا مارے درمیان و بین امرن کے درمیان تھا یعنی کریں کے درمیان منافقین کے درمیان منافقین کفار کے درمیان وہ کہا تھا السلاح نماز کا تھا کہ وہ نماز پڑھیں گے و منطرہ کہا تو جس نے تو جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نماز کو ترک کر دیا فقد کفر تو اس نے کفر کیا تو گویا جو منافق بظاہر تھے وہ ان کا جو نفاق تھا وہ نمازیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن جو ہی کو مسلمان پاس نہیں ہوتا تھا تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب یہ جو طریقہ کار تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح مومن نہیں نماز بڑی ایک علامت اور دلیل ہے اس پر دوام کہ وہ نماز اللہ کے لیے بندگی کی جائے اور وہ صحیح سچا اور پختہ مومن ہے تو منافق اور کافر جو ہیں وہ دونوں وہ یا کہ ایک ہکمہ ان کا کہ دانمی جہنمی ہیں اس حدیث کی سنت صحیح ہے نمبر دو کافر اور دونوں کا حکم ایک ہے کہ دونوں جہنم میں میشہ رہیں گے اس لیے کہا کہ منافقوں اور ہمارے درمیان جو اہد و پیمان تھا وہ نماز تھا تو اگر انہیں چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گئے پکد کافرہ تو شرک اور کفر جو ہے ان دونوں کا جو انجام ہے وہ ایک اور ہے وہ دائمی جہنمی ہونا ولی عزو بللہ عزیز طلبہ آج کے سبق کے حوالے سے یہ چند سوالات ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھے ہیں امید ہے کہ آپ ان سوالات کو دیکھیں گے غور سے اور ان کے جوابات بھی ان کو سمجھیں گے تلاش کریں گے اور انہیں یاد بھی رکھیں گے پہلا سوال ہے حدیث میں مذہور لفظ المباجعی کا کیا مطلب ہے دوسرا سوال نیک عمال چھوٹے گناہوں کو کب مٹا دیتے ہیں ازا جتونی بطل کب آئے فرد نماز وشمول وضو کی فدیلت و افادی و قدیس کی روشنی میں بیان کیجئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس سے بیان کی کہ حاق عدد صلی اللہ علیہ وآل خمس جس شخص کے دروازے کے سامنے ایک نیر بیٹھی اس آفر شفا اور اس میں ایک شخص یا وہ پانچ وقت ایک دن میں نہاتا ہو غسل کرتا ہو تو اس پر کوئی محل کو چل رہ جاتی ہے تو صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں تو یہ ہے فدیرت افادیت گناہ کا اعتراف اور اسے توبہ گناہ کو دو دیتا ہے اس کی کوئی شئی دلیل مطلوب ہے تو کئی ایک دلائل ہے جن میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے یہ حدیث کہ وہ شخص جو کہ ابو الیسر تھا اس نے ایک عورت را جلتی عورت سے بوسہ لے لیا اس کو بوس و قنار کیا اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدھر ہوا ڈرہ اور اعتراف کیا پھر اس نے نماز پڑھی تو اللہ کے فضل سے اس کا اس گناہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوائی دی بشارت دی کہ اس کا یہ گناہ ختم ہو گیا حدیث میں الفاظ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف آپ کے لئے خاص نہیں بلکہ پوری امت کے لئے قیامت تک کے لئے یہ اللہ کی طرف سے یہ جو عبادات ہیں ان کے گناہوں کو مٹاتی رہیں گی حدیث میں الفاظ انی اصابت و حدہ کا کیا مطلب ہے اسی طرح حدیث فائیو سیونٹی ون میں حاکم سے مراد کونس حاکم ہے جو شریع قوانین کا نفاظ کرتا ہے تو اس کا حکم مانا جائے گا اس کی اطاعت کی جائے گی تو عزیز طلبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس کے کرم سے یہ جو ہم نے سبق سنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق دے اور ان بہن بھائیوں کو جو کہ اس علم سے نابلد ہیں اللہ رب العالمین ان کو یہ پیغام دینے پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق دے منوان بغیر کمی بے شکے وَحَاظَ مَعَنْدِ وَاللَّهُ عَلَى وَعَلَمُ بِالصَّوَابِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ا 여기까지 موسیقی